اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفلح اسلامیک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید نصار شرازی امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے سامین اکرام آج ہم پارہ نمبر دو کا سبق نمبر پینتیس پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم موسی vẫn بسودے ہیں دو embrace موسیقی 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 اور زبر واقف دل زبر قد فازبر فارد وزبر رض فارد تامن پشتم فارد تم لام زبر لاحانن پشهنن زبرنا لہن فازبر فارا یع ذیر ریض رضا فریضا تادو زبطن فریضا فازبر فانن سوات زیر نس فنس فبشفو فنس فمیملی فزبر ما فازبر فارد وزبر رض فارد تامن پشتم فارد تامن پشتم حمزا لام زر إلا مل اف مت زبر لاحانن پشتا حمزا یا زبر أن یاعن زبر ياح فو بشفو أن يعفو من زبرنا أن يعفونا حمزا و وزبر أو یاعن زبريا فبشفو او یاعفو و وولام زبر وال او یاعف واللام زبرلا دال یا دی دی او یعفو الجل دی بازبر با یا دبری بازیر بی یا دبری بی یا دال زیر دی بی یا دی ہاکھڑی دیر ہی بی یا دی ہی عین قاف بیش عق دال زبر ده عق دہ تانون پیشتون عق دہ تنون زیر نی عق دہ تنی کافل زبر ک عق دہ تن نی کا ہزیر ہی وقداتو نیکا حی وو دبروہ ہمزانون زبران وانتا عین دبرتا فاو مات بیشفو تا عفو ہمزا قاف دبر اقراز برا اقراب بیشفو اقراب لامتازل لتا قاف دبرتا لتا قاف دبرتا لتا قوو کل دبروہ لتا قوا وو دبروہ لا مالف دبر لا ولا تانون زبرتا سا زبرسا سین زبرسا تانسا وولام پیش ول تانسا والفاضوات زبر فاضو لام دبر لا تانسا والفاضو لا بایا دبر بی نون زبرنا بینا کاف من پیشكم بیناكم حمزانون زیر ان نون لام دبرنا لان لام کردی دبر لها دبرها ان اللہ بادر بی مالف دبر ما بی ما تا عین ذبتا میم زبر ما تا عملا و پیشلون زبرنا تا عملون با دبر با سواد یا زیسی راد و پیشرون بسیرون وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيظَةً فَنِسْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعَفُونَهُ اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْنِكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سامین اکرام آج کا سبق یہی تھا کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی حدنت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیقتہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين